اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حامدہ رشید فوڈ سیکرٹس تو دوستو اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمنٹ بھی کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے آج میں بہت ہی آسان سا طریقہ لے کے آئی ہوں فالسوں کو سٹور کرنے کا لمبے عرصے تک آپ تقریباً اس طریقے سے چھ ماہ کے لیے فالسے سٹور کر سکتے ہیں آپ کے فالسے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے کیونکہ فالسوں کا سیزن جو ہے بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے تو ان کو جو ہے جوس جو ان کا بہت اچھا لگتا ہے چٹنی ان کی بہت اچھی لگتی ہے تو اگر آپ اس طرح سے ان کو سٹور کر لیں گے تو کافی دیر تک آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا لوتف لے سکتے ہیں کیونکہ گرمیاں لمبے عرصے تک ہوتی ہیں اور ان کا سیزن کام ہوتا ہے تو فالسے لیے ہیں میں نے تو یہ بلکل فریش فالسے ہیں آپ بھی اسی طرح سے لے لیں دیٹھ کلو فالسے ہیں میرے پاس اس میں میں دو تین بار پانی ڈال کے اچھی طرح سے ان کو میں واش کر لوں گے کیونکہ ان کے اوپر باریک سے روئے لگے ہوتے ہیں اور ان میں گرد بھنسی ہوتی ہے تو آپ بھی اسی طرح کریں ان میں کھلا پانی ڈال کے اچھی طرح دو تین بار آپ ان کو دولیں تاکہ ان کے اوپر سے جو گرد ہے وہ ساری کی ساری اتر جائے تو ان کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی سٹنڈیاں لگی ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے اتار لینی ہے فالسو کو میں نے دو لیا اور ٹکری میں ڈال لیا ہے تاکہ ان کا جو پانی ہے وہ سارا نکل جائیں تو دوستو آپ نے پوری ویڈیو میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ دیکھ سکے کہ کس طرح سے میں ان کو بہت آسان طریقے سے سٹور کرتی ہوں اور یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو میں ٹکری میں ان کو ڈال لیا اب میں نے کس ساری صفائی جو ہے وہ کر لیا جو بھی کوئی خرابدان ہے وہ میں نے نکال دی ہے اس میں سے اور اچھی طرح سے ان کو صاف کر لیا آپ نے بھی اسی طرح سے ان کو صاف کر لینا ہے آپ نے ایک سوتی کپڑا لینا ہے یا ٹاول سوتی لینا ہے جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا سوتی کپڑا صاف ہونا چاہیے بس وہ اس کو لینا ہے آپ اس کو پھیلا دیں اور اس کے اوپر آپ نے جو فالس ہیں ان کو ڈال دینا ہے تو کوئی بھی آپ نے سٹیپ مسٹ نہیں کرنا تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طرح آسان طریقے سے میں آپ فالسوں کو سٹور کرتی ہوں اور ان کو لمبی عرصے تک استعمال کرتی ہوں تو میں نے ان کو ڈال دیا اور بلکل ہاتھ کی مدد سے آپ ان کو پورے کپڑے پر پھلا دیں گے اور چھوڑ دیں گے ان کو تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ آدھا گھنٹا جتنی آپ کے فالسوں کی مقدار ہے اس حساب سے آپ ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ آپ کے فالسے اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائیں ان میں کوئی بھی جو ہیں بلکل بھی پانی نہ رہے تو آپ ان کو اتار دیں فالسے جب آپ کے اچھی طرح سے ڈرائے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ڈرائے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو اگر آپ کو لگتا بھی ان میں تھوڑی سی کسر ہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں یا ٹیشو پیپر جو ہے وہ لے کے اس کے اوپر جو ہیں ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ ان کو بلکل ڈرائے کر سکتے ہیں کہ ان کا پانی جو وہ ختم ہو جائیں تو یہاں پہ یہ خاص بات ہے کہ ان کا پانی جتنا اچھا خوشک ہوگا اتنی ہی یہ زیادہ دیر تک آپ کے فالسے بیسٹ وے میں سٹور ہوں گے اور آپ دیکھئے گا کہ آپ یہ بلکل بھی الگ الگ رہیں گے اور بلکل جس طرح سے ہم کوئی فروٹ سٹور کرتے ہیں تو وہ ایک برف کا ٹکڑا بن جاتا ہے ایسا نہیں ہوگا یہ بلکل الگ الگ ہر دانہ جو ہے وہ رہے گا تو اب یہ اچھی طرح سے خوشک ہو چکے ہیں یہ ڈیڑھ کلو فالسے تھے اور میں نے ان کو ڈرائی کر لی میں نے ان کو ٹکری میں نکال دی ہے آپ کے پاس ائر ٹائٹ باکس ہیں پلاسٹک کے ہیں یا شیشے کے ہیں آپ کے پاس پلاسٹک بیگ ہیں تو اب کسی بھی طرح سے ان کو اب محفوظ کریں گے لیکن دیکھیں کہ ان میں ہوا جو ہے وہ نہ جا سکے ان برتنوں میں تو اب پلاسٹک اس طرح کے باکس ہوتے ہیں تو میں ڈال کے ایک پاؤ کے حساب سے میں ان کو ڈال دوں گی کیونکہ ایک پاؤ سے ہمارا ایک بڑا جھگ جو ہے وہ جوز کا بنتا ہے تو ایک پاؤ کے حساب سے آپ بھی اس طرح سے ان کو ڈال سکتے ہیں تو پلیز چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کا جو ایکسپیئنس ہے وہ کیسا رہا ہے تو اس طرح سے میں نے ان کو ڈال لیا اور سب کو میں نے اچھی طرح سے اب میں بند کر دوں گے اور ان کو فریزر میں میں رکھ دوں گی یہ تقریبا چھے ماہ تک بلکل فریش رہیں گے تو دوستو آپ میرے ساتھ رہے پوری ویڈیو دیکھیں اللہ حافظ اور کمنٹ ضرور کریں فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور فالسوں کو اگر آپ نے سٹور کیا ہے تو اس کا بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیئنس کیسا رہا ہے فالسوں کو سٹور کرنے کا